ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ دورہ اتنا متنازع کیوں بن گیا ایک بڑے مبلغ تھے تقابل عدیان کو بہتر جانتے ہیں پاکستان آئے لیکن یہاں تو نئی کانٹروورسی شروع ہو گئے یہ کیوں بول رہے ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کا اس بارے میں یہ ایڈیالوجی کیوں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ان کا دورہ ٹائمنگ غلط ہے شاید آگے بڑھتے ہیں مجھے آگ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور میری شادی ایک خوارج سے کرنا چاہتے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے خوارج مطلب وہ اسلام کو چھوڑ چکا ہے وہ میرے پادے ہیں کیا کیا بولو سب سے مرے دیکھئے آپ کی زاکر اور پاکستانیوں کی جالت کا لیٹس ویڈیو سامنے کیا آیا پاکستان میں رہ کے جنت میں جانے کے چانسز بنیز پت امریکہ سے تو سیکڑوں گنا جاتا ہے لیکن زاکر نائک اس پاکستانی پاسپورٹ کو جنت بھیجنے کا راستہ بتا رہا ہے کوئی تھوک 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 تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر وا بھئی وا مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کو پتہ جس دن سے زاکر نائک آئے میں اس دن سے شور ڈال کیا اچھا کہ یہ انتہائی کنٹروورشل شخص ہے اور نہیں تو کیا ہماری سوسائیٹی اوریڈی بہت زیادہ تقسیم ہے یہ انکیوکات پولرائیزڈ ہے ڈیوائیڈڈ ہے آپ کے دل کی بات میں کہہ رہی ہے لیکن بہرحال پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا جو امپیکٹ آنے سے پہلے تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس کو زیادہ بہت یہ بہت اچھا پوائنٹ دے دیا نا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے خود ہی کہہ دیا ڈیوائیڈ ہوا ہے یعنی ان کی فین فالنگ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ایک پرسونہ تھا ان کی پرسالیٹی کا وہ کسی حد تک ہٹ ہوا ہے آج انگریزی دبان ہے آٹھیویو نووی سیدھی میں آپ کو سائنس کے اوپر اگر تیکی کرنا ہے آپ کو عربی پڑھنا ضروری تھا بھگوڑا جا کے نالا ہے جب پاکستان گیا تھا تو پاکستانی نیتا پتہ نہیں کون کون اس کے گلے مل رہے تھے چومیا کر رہے تھے آج وہیں سب پک گئے اس سے یہاں تک بھر گیا ہے پاکستانیوں کا اور پاکستانی بول رہے ہیں کہ بھائی عثیتی تم کب جاؤ گے دھکے مکے کھا کے جاؤ گے چار گسے لات کھا کر جاؤ گے کیسے نکلو گے تم بھگوڑے کہیں کے اللہ توبہ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا کہیں جی زاکر نائق پاکستان کے اندر مجود ہے اور عوام کا گسے سے برا حال ہے جب انڈیا نے نکالا تو ہم بڑا کہہ رہے تھے بھائی انڈیا نے کیوں نکالا اتنا اچھا بندہ تھا اب پاکستان کہہ رہے ہیں پہلی فرصت میں اس کو باہ نکالو اب اس بھگوڑے نالائق کی جہالت دیکھیں کیسے ہماری ہی مہاوارت سے لے گئی کہانی کو اپنے طریقے سے بھائی کریڈیٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو مزروں اس کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو سنا رہا ہے نا یہ ارجن کے بچپن کی کہانی ہے جب درونا چاریے جی بول رہے تھے سب ہی ششیوں کو کہ بھائی آپ کو کیا کیا دکھ رہا ہے نشانہ سادنہ شکھا رہے تھے تب باقی سب ششیوں نے بولا تھا کہ ہمیں پتی پھول ٹینی سب دکھ رہے ہیں لیکن ارجن نے کہا تھا کہ مجھے صرف پکسی کی آنکھ دکھ رہی ہے اور یہی سیم پھر دوارت ہو رہا ہی جاتی ہے جب دروپتی کا شیمبر ہو رہا تھا تو ان کی کنڈیسن ہی یہی تھی کہ بھائی جو پرتیبیم دیکھ کر اور مچھلی کی آنکھ میں تیر بھی دے گا وہی دروپتی کا بھر ہوگا تو ارجن نے یہ کیا تھا اور یہ دیکھو جاہل ہماری ہی کتھاؤں کو پڑھ کر گیان پیلتے رہتے ہیں کیا کہوں میں ان کو اور جو یہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے رہا ہے یہ جو سنا رہا ہے وہ پانچ ازار ورس پہلے ہو چکا تھا مہا بھارت میں اور یہ ان کا وجود ہی چودہ سو سال پہلے آیا تھا تو کوئی تک بنتا ہے نہیں اور اب دیکھو یہ پاکستانی اممہ اس نالائق سے اتنا بھڑک گئی ہے کہ اس کو اتنا جلیل کر رہی ہے کہ یار ابھی بھگا دو اس کو کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے زاکرنائی کے بارے میں زاکرنائی کیا ہے کون ہے مطلب مجھے اس کی جو پرسنیلٹی ہے سنا ہے میں نے مجھے اس کے الفاظ کی سمجھ سمجھ کوئی نہیں آتی عجیب سے ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو عورت کے ساتھ وہ دل لگی سی کر لیتے ہیں جب بچیاں ہوتی ہیں تو بچیوں کو کہتے کہ یہ نام ہے میں دس سال کی بچیاں ان کو شیلڈ پکڑاتے ہوئے کہ میں بہت وہ ہوں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے بہت اچھا ہے امریکہ بیک ورڈ ہے پاکستان جو ہے وہ بہت پاکستان میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ سانی سے مل جاتی ہے پھر کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان یہ وہاں بہت اچھی ہے جو زاکرنائی کہنا وہ اسے میں کہتی ہی کہ اس کے پیچھے جو لگے نا جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ آسمان سے گرا خجور میں اٹکا کیوں کہ وہ پیدا کرتا ہے گستاخ مسلمان نہیں پیدا کرتا زاکر نائی کو فورس پاکستان میں بیان کر دیں کیا بیان آمام کرے گی جو بھی کرے گی جس کا جو قیدہ ہے جس کا جو قیدہ تو حید ہے رسالت ہے وہ تو حید کا منکر نہیں ہے وہ رسالت کا منکر اور دوسروں کو وہ رسالت کا منکر کرنا چاہتا ہے اب کیا مقصد تھا ان کو لے کے آنا لیکن ایک بات بتاؤں ہر روز وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں he is emerging as a morales ٹھیک ہے نا وہ جو thought جیسے نہیں کہتے آپ جو ایک کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے moral policing moral policing وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی x.com پہ اور facebook پہ اور social media پہ کہہ رہے ہیں اس کو باہر نکالو یہ کیا آپ بچوں کو بتا رہے ہیں بلکل یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ اس کو بلکل ایکشنل انرچی پاکستانی عوام کو ہمارے چینلز والوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے کیا نام ہے دین کے جو عالم بیٹھے ہیں جتنے بھی ان کو اب وہ صحیح لگ رہے ہیں جو انڈیا کر رہے ہیں بلکل صحیح لگ رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں وہ اس نے کر نکالا ہے اسے یہاں سے بھی نکالے یہاں سے پکڑوا دیں انڈیا کے حوالے کر دیں بلکل تاکہ وہ اس کو اچھی طرح اس پہ ایکشن لے وہ لے لے اگر یہ نہیں لے رہے تو موڈی کے حوالے کرتا ہے بس یہ اس کا آخری حل ہے اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے پہلے تو یہ کہ انٹر فیتھ ہارمونی میں نا زاکر نائر صاحب اب تک جب سے وہ پاکستان نہیں ہے تھے نا ایک آتورٹی کی حصیت رکھتے تھے اب اگر انڈیا یہ الزام لگا رہی ہے مطلب کہ زاکر نائر جو ہے انڈیا سے مطلب ہے کہ خفا ہو کہ پاکستان نظر جاسوس گیا ہو گیا یا آئی سائے کا ایجنٹ ہے تو اس طرح فورن لیول پہ پاکستان بھی ایسی چیزیں کرتا ہے مثال کے طور پہ یا انڈیا ہم زاکر نائر کو بلاتے تو وہ بھی پاکستان کے دشمنوں کو بلاتے ہیں انڈیا جیسے سلمان رجدی ہو گیا ایک مشہور گستاخ ہے ٹھیک ہے پاکستان میں ایران میں اس کے سر پہ قیمت ہے لیکن انڈیا ان کو بلاتے ہیں اور جو سٹینک ورسز بک ہے وہ ساری دنیا میں بین ہے لیکن انڈیا میں وہ جو ہے پبلش بھی ہوتی ہے کیوں کیونکہ فورن لیول پہ جو اس طرح کی وہ ٹیک ٹیکس کرتے ہیں تو پاکستان نے بھی وی ٹیک ٹیکس کی اور زاکر نائر کو بلا دیا یار یہ فرسلی میں بہت بڑی فین دی ڈاکٹر زاکر نائر کی فرسلی میں خود ویڈیوز دیکھتی تھی ان کی ایمین ڈیٹ کے میرا جو آدھا خاندان ہے وہ خود ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے لیکن جب سے جو ہے یہ مطلب خود کو سمجھنے کیا لگ ہے یار ٹیک ہے ہم نے ان کو بہت جو ہے ساری وام نے بہت جو ہے نا آنر دی ہے پروٹوکول دیتے ہیں انہیں پاکستان بھی دیتا ہے لیکن اوبر پروٹوکول وائی ہو اسی اور یہ جو انہیں بولا ہے کہ بھی نائنٹی فائی پرسنٹ لڑکیاں جو ہیں جاہل ہیں یہ چلو اس لڑکی نے جو آواز اٹھائی تھی ان کے خلاف وہ بھی ٹھیک ہے یار اس نے بھی صحیح آواز اٹھائی تھی اور کافی لوگوں نے ایسا سپورٹ بھی کیا ایونڈیٹ سب نے ایلیڈ کوسٹن تھا ہوتا ہے پاکستان میں ایسا ویلیڈ کوسٹن تھا اس کا اور دوسری انہیں بکواس میں انہیں اس طرح ہاں نہیں مطلب سامنے جو آئیک کے نیچے یہ نہیں کہوں گی کہ انہیں بکواس کی لیکنہیں بات غلط کی ٹھیک ہے اور دوسری بات اگر عوام آپ کو پروٹوکول دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو اوبر پروٹوکول کیوں مانگ رہے ہیں اب اب ہے کون تو یہ تھا آج کا ویڈیو دیکھا یہ صرف بھگوڑا نالا ہے کہ نہیں ان کے زیادہ تر مولاناو کو دیکھا کرو ہمارے ہی پرانوں سے ان سے پڑھ کر یہ گیان لیتے پھر ان کو خود کی طرف سے توڑ مروڑ کے پیس کرتے اور پھر ہمیں ہی بولتے کہ ہم بودھ پرست ہیں ہم اندھ بھگتے ہیں کیا کہوں میں ان کی دوگلہ پنتی ہو تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہے آپ کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکسن میں بتا دے نا آپ اپنا خیال رکھنا جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی جائے شراب